کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا ڈراما پڑھا یا دیکھا جس میں ہیرو کی کامیابی کا راستہ ہموار کرتے کرتے ڈراما نگار آخری ایکٹ میں ویلن کو ہیرو بننے کی اجازت دے دے اور پھر بھی ڈرامے کے سب کردار ہسی خوشی رہنے لگے ایسا ڈراما تھیئٹر، ٹی وی، ریڈیو یا سینوہ میں شاید چلے نہ چلے مگر سیاست میں ضرور چل سکتا ہے اسی لیے سیاست کو ناممکنات کو ممکن بنانے کا آرٹ کہا جاتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنانے کے اس پرفارمنگ آرٹ کو جس طرح سکہ بند پاکستانی لکھاریوں نے چمکایا ویلیم شیکسپیر ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی ہے ایسی ڈرامائی مثال کہ ایک دن پہلے جو مسلم لیگ تھی اگلی صبح حکمران ریپبلکن پارٹی بن گئی اقلیت کا اکثریت کے چنگل سے آزاد ہو کے پاکستان وجود میں لانے کا قصہ تو ہر کسی کو اذبر ہے کبھی کسی نے یہ بھی سنا کہ کسی ملک کی چھپن فیصد اکثریت چوالیس فیصد اقلیت سے تنگ آکے بھاگ گئی اور اپنا الگ بنگلہ دیش بنا لیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فائن آرٹ اتنا کمال ہوتا گیا کہ اب فیزکس کے بنیادی اصول اور ریاضی کے تمام مرویجہ نظریات بھی فرسودہ ہو چکے ہیں جدید ریاضی کی چمتکاری جمع تفریق زرب تقسیم کا تازہ کمال سینٹ کے حالیہ انتخابات میں دیکھا جا سکتا ہے یہ انقلاب ریاضی سب سے کمزور صوبے بلوچستان کی تجربہ گاہ میں برپا کیا گیا یعنی 65 ارکان کی صوبائی اسمبلی کو جنوری میں تین وزراء کے اسطیفوں سے زرب دے کے 41 ارکان حاصل کیے گئے اور پھر ان 41 میں سے ایک ایسا ہنسہ وزیرعالہ بنایا گیا جو بزاتے خود اپنے حلقے کے 57666 ریجسٹرڈ ووٹوں میں سے صرف 672 ووٹ حاصل کر کے اسمبلی کا رکن بنا اور پھر اس ہنسے کو کنگ میکر کا تاج پہنا دیا گیا اس کے بعد 65 رکنی اسمبلی کی بالٹی میں مدھانی چلا کے دس آزاد سینیٹرز مکھن کی طرح نکال کے انہیں وزیرعالہ عبدالقدوس بزنجو کے ڈیلیوری باکس میں بٹھا دیا گیا بزنجو صاحب نے تھرڈ ایمپائر الیون اسٹیبلشمنٹ کی ایٹ سے ایٹ بجاتے بجاتے اپنی ہی نظریاتی ایٹیں بجا دینے والے آصف زرداری اور باہم ایٹیں مار کے زخمی ہونے والے ایمکی ایم کے دھڑوں اور برف میں لگے آزاد بلوچستانی سینیٹرز کو بظاہر یک نظریاتی لڑی میں جزوی طور پہ پیرو کے چھو منتر کے ڈنڈے پہ لٹکا دیا ہے اس ریاضیانہ موجزے کے سبب آج کے دن اس ملک میں دو طاقتور سیاسی رہنمہ مدد مقابل ہیں ایک نواز شریف اور دوسرا عبدالقدوس بزنجو سینیٹ کی تماشا گاہ میں جو ڈراما کھیلا جا رہا ہے اس کا مرکزی خیال وہی پرانا ہے یعنی ایک ہرے بھرے کھیت سے اپنا حصہ مانگنے والے فصل اجاڑ پرندوں کو دور رکھنے کے لیے جا بجا جو بجو کے کھیت میں کھڑے کیے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک میں واقعی اگر جان پڑ جائے تو باقی بجوکوں کی مدد سے اس بدتمیز بجو کے سے کیسے نمٹا جائے جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے اب تک کوئی ایسا ڈراما نہیں لکھا گیا جس میں مصنف ویلن کو آخر میں ہیرو بننے کی اجازت دے دے بھلے ویلن کو راستے سے ہی کیوں نہ ہٹانا پڑ جائے